اسلام علیکم میں امداد سمروخ خبر دے دی گئی ہے کہ عمران خان مسیبت میں پاکستان کی سیاست میں جو بے ساخیاں جو سہارے ان کو میسر تھے وہ نہیں رہے بلکہ وہ سہارے خود اب اپنا سہارہ تلاش کر رہے ہیں اور یہ خبر دینے والا کوئی اور نہیں ہے امران خان کی حکومت کا دھڑن تختہ کرنے والے عاصف زرداری ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس کا موضوع انتخابات 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 اور اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب بیس مئی کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں یہ پیغام دیا گیا بیس مئی اکتیس مئی جو مرضی عمران خان صاحب ڈیڈ لائن دے رہے لیکن انتخابات عمران خان کی مرضی کے بعد پر نہیں کسی اور کی مرضی پر ہوں گے اور وہ کسی اور کی مرضی کیا ہے اصل گیم پلین کیا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے لندن میں ایک ملاقات چل رہی ہے نواز شریف اپنی پارٹی رینماوں سے ملاقات کر رہے ہیں شاہباز شریف صاحب لندن پہنچے ہوئے ہیں وہ سارا معاملہ اسی سے جڑا ہوا ہے لگی ہو رہا تھا کہ جیسے اتحادی گھبرا گئے ہوئے ہیں جو کچھ ایک ماحول بن رہا تھا اور خاص طور پر معیشت کا جو اشر ہوا ہوا ہے اس کی وجہ سے اتحادی حکومت اتحاد اور ان کے وزراء اور قائدین چاہے اتحادی عاصف زرداری کے یا پھر عاصف زرداری کی پارٹی کے اندر سے لوگ بھی گھبرا گئے تھے تو عاصف زرداری صاحب جو ہیں وہ آج پریس کانفرنس کرنے آئے لیکن اس سے پہلے ایک اور معاملہ ہوا اور وہ تھا خواجہ عاصف صاحب کا انٹریو آج سارا دن وہ ہیڈ لائنز میں رہا اور اس میں انہوں نے انتخابات اور آرمی چیف کے معاملے پر بات چیت کی عاصف زرداری صاحب نے بھی اس معاملے پر بات کی عاصف زرداری اور خواجہ عاصف کے درمیان چم اپنا جو آرمی چیف ہیں ان کے تقرر کے حوالے سے ایک بات پر بہت حد تک اتفاق نظر آیا تو یہ سارے معاملات ہیں لیکن پہلے میرا خیال ہے لندن پھر خواجہ عاصف کے ہلکا سا ذکر جو دو تین باتیں ہیں ان کی اور پھر عاصف زرداری صاحب آج کیوں میدان میں آئے آج سارا دن جب یہ خبر چل رہی تھی خواجہ عاصف صاحب ہیڈ لائنز میں تھے تو اس وقت جب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اچانک پتا چلا کہ عاصف زرداری بھی پریس کانفرنس کریں گے تو مجھے لگا کہ یار کوئی معاملہ کوئی بہت لگتا ہے بڑا ہو گیا ہے کہ عاصف زرداری صاحب چھوٹے موٹے معاملے میں تو پریس کانفرنس کرنے آتے نہیں ہیں اور اب وہ خود پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ بھی کوئی پریشیڈول پریس کانفرنس نہیں اچانک پتا چلا کہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یعنی جس کو ہنگامی پریس کانفرنس کہا جاتا ہے یعنی آج یار رازگہ تیہ ہوا ہوگا کہ جو پریس کانفرنس کریں گے کوئی پارٹی کی سی سی کی میٹنگ نہیں تو معاملہ کوئی بہت بڑا تھا میں نے سوچا کہ کوئی بڑا معاملہ ہوگا اسی وجہ سے زردائی صاحب پریس کانفرنس کرنے آئے ہوگے اس میں انہوں نے وہ جو عمران خان صاحب کے سہارے چھن جانے کی بات کی ہے اس سے ہٹ کے اپنا گیم پلین بتا ہے لیکن پہلے لندن لندن میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے پارٹی قائدین کے ساتھ وزیرافن شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر گئے ہوئے ان کے چھوٹے بھائیں ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے اور مزید ڈیلیبریشنز ہوں گی مزید حالات بتائے جائیں گے اور خاص طور پر عساق رار صاحب کے بقول کہ جو معاشی امور ہیں وہ زیادہ ڈسکس میں ہیں اور میں نے آپ کو خبر دیتی کہ نواز شریف صاحب کی اپنی واپسی کا معاملہ وہ بھی معاشی امور کی اور پھر آرمی چیف کا تقرر یہ تین امپارڈنٹ معاملات ہیں جن پر ڈسکشن ہوگی کہ کیا کرنا ہے اور ظاہر ہے عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی ہوگا اس وقت پاکستان کی سیاست جس طرف عمران خان صاحب نے کھچ کر اپنی طرف کے اپنا رکھی ہوئی ہے تو ہر چیز یہی دیکھا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پولٹکس کیا ہے تو عمران خان صاحب بہرحال کوئی چاہے نہ چاہے پاکستان کی سیاست کو انہوں نے اپنے گرد کر لیا ہوا ہے جب اب وہ کتنے عرصے تک رکھ سکتے ہیں اس کو بلدہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ شہروں میں چوکوں چورہوں پر جا رہے ہوگی اچانک آپ کو ایک بھیڑ نظر آتی ہے تو بیچ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تماشا چل رہا ہوتا ہے تو پھر پورا کا پورا شہر جو ہے پورا کا پورا روڈ پوری کی پوری وہ جو ایریا ہوتا ہے چوک چورہ وہ اس کے گرد یا اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو کچھ اس طرح کا عمران خان صاحب نے ایک باہول برپا کیا ہوا ہے تو بارال اب اس میں عمران خان صاحب کا ذکر بھی کہ عمران خان صاحب کو کیسے ڈیل کیا جائے کیسے ٹریٹ کیا جائے وہ بھی عاصف زرداری صاحب نے بہت حد تک بات بتا دی ہے تو لندن میں مسلم لیگ نون کیونکہ حکومت کو لیڈ کر رہی ہے اور زیادہ نفع نقصان مسلم لیگ نون کا ہوگا اگر حکومت کامیاب ہو جاتی ہے معاشی بہران کو بہتر کرنے میں لوگوں کو ریلیف دینے میں مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے لوگ اگر بزید تنگ ہوتے ہیں تو حکومت کو نقصان ہوگا اور اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو حکومت کو فائدہ ہوگا تو اس کا بڑا فائدہ بڑے پارٹنر کو ہوگا مسلم لیگ نون کو ہوگا بلکہ مسلم لیگ نون کو ہی ہوگا بڑا نقصان بھی مسلم لیگ نون کو ہوگا بڑا فائدہ بھی مسلم لیگ نون کو ہوگا ہاں یہ ضرور ہے اگر کل کو کوئی اتحادی متحدہ قومی مومنٹ یا پی ایم ایل کیو کی طرح نکل کر یہ کہہ کہ نہیں نہیں ہم تو اپنے حصے کا بوجھ شیئر کریں گے حصے کا بوجھ شیئر نہیں ہوتا یہ ضرور ہے کہ جو لیڈنگ پارٹنر ہوتا ہے جس طرح پیپلز پارٹی کو دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک کی حکومت اچھی تھی بری تھی لیکن بہرحال اس کا تاثر جو بھی تھا تو اس سے یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو کافی سارا نقصان ہوا تھا تو وہ اس سے بچنے کے لیے ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے سب کو بلایا ہے کہ بھئی حکومت تو لے لی ہم نے اب اس کو چلانا کیسے ہے اور عاصف زرداری صاحب جو میدان میں آئے وہ اب اس لیے ہے کہ جی میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے چلانا ہے حکومت کو آپ نے گھبرانا نہیں ہے وہ جو پریس کانفرنس تھی عاصف زرداری صاحب کی اس کا ایک نقطہ تو یہ تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے اپنی زبان سے کہہ رہے تھے عاصف زرداری ایکشن پلان بتا کر گیم پلان بتا کر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے ہم کر لیں گے سکون رکھیں آرام سے کام کریں کوئی وہ اجلت نہیں ہے کوئی جلد بازی نہیں ہے کوئی جذباتیت میں نہیں جانا ہم نے سارا کچھ کر لینا ہے عاصف زرداری صاحب لندنالہ میں نے آپ کو بتا دیا پہلے خواجہ عاصف کے انٹریو کیونکہ دو باتیں باقی انٹریو میں کافی تفصیل انٹریو تھا بی بی سی کو انہوں نے دیا ہے اس پر بعد میں کبھی بات ہوگی لیکن جو دو بڑی باتیں انتخابات کے حوالے سے اور آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے خواجہ عاصف صاحب نے کہا ہے کہ انتخابات اکتوبر سے پہلے ہو سکتے ہیں آرمی چیف کے تقرر سے پہلے نئے آرمی چیف کے تقرر سے کیونکہ کمر جاوید باجوا صاحب جو ہیں وہیں کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے یہ ان کا پیغام پوری قوم تک پہنچ چکا ہوا ہے کہ نہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے نہ قبول کریں گے یہ واضح الفاظ میں کہا گیا تھا نہ لینا چاہتے نہ قبول کریں گے اور ان کی جو ہے اپنا تقرری سے پہلے انتخابات ہو سکتے کیونکہ سارا جو جو گیم پلین تھا یہ جو آسف زرداری بلاول بھٹو زرداری تو 2019 سے کہہ رہے تھے کہ تحریک ادم اعتماد جب سے یہ حکومت بنی ہے تب سے کہہ رہے تھے کہ چند ووٹوں سے کھڑی حکومت ہے اس کو گرانا تحریک ادم اعتماد کے ذریعے سب سے آسان ہے اس طرف چلتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب میں آپ کو کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب اس خوف سے یا اس حکمت عملی سے خوف سے زیادہ مناسب لفظ حکمت عملی ہے اس حکمت عملی کی وجہ سے امادہ ہوئے تھے تحریک ادم اعتماد کے لیے کہ عمران خان کو اگلا آرمی چیف لگانے سے بچا جائے کیونکہ اسے بچا جائے روکا جائے کیونکہ بچایا ان کو نہ بچایا جائے اپنے آپ کو بچایا جائے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا تو جو تھا اپنا منصوبہ تھا جو کھل چکا ہوا عمران خان صاحب کا منصوبہ کوئی بھی منصوبہ خفیہ نہیں رہ سکتا وہ کہی نہ کہی کسی نہ کسی طریقے سے بات کر جاتے ہیں اشارہ دے دیتے ہیں کھل کر بات کر لیتے ہیں کھل کر بور لیتے جس طرح وہ کہہ رہے تھے پچھلے دنوں نے ایک انٹریوی میں کہا تھا بلکہ وہ پوڈکاست میں کہا تھا کسی میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں کیونکہ میری حکومت خطرے میں تھی مجھے پتا چل گیا تھا جولائی میں کہ میری خلاف سازش ہو رہی ہے اور جب آپ مشکل میں ہو آپ کی حکومت خطرے میں ہو تو آپ اپنا جو ہے وہ انٹریویجنس چیف تو چیز نہیں کرتے تو مطلب عمران خان صاحب پھر بول جاتے ہیں اپنے اندر کی بات تو عمران خان صاحب جو ہے کئی بار یہ بات کر چکے کہ جی ان کے اگلے آرمی چیف جو ہوں گے وہ ہوں گے فیض حمید صاحب تو فیض حمید صاحب کا اور مسلم لیگ نون کے تعلقات کا آپ کو پتا ہی ہے سرعام پریس کانفرنسز کی ہے مسلم لیگ نون نے ان کے خلاف نواز شریف صاحب نے ان کے نام لے لے کر تقریریں کی ہیں تقریریں تو کمر جاوید باجوہ صاحب کو کے نام لے کر بھی کر رہے ہوتے تھے لیکن ان کے معاملات ان کے ساتھ اس نحش پر نہیں گئے بہرحال اس کو جو بھی آپ نام دے لیکن اب وہ وزیراعظم شاہ باجوہ صاحب اور کمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف ہیں اور کمر جاوید باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تو جو حکومت آئے گی فوج کا تو آئینی کردار جو ہے ایک حکومت کو کہ ماتہ اعتدارے کے طور پر ہم وہ کریں گے ہم اپنا ادا کریں گے اپنی جو آئینی دائرہ آ رہا ہے اس کے اندر رہیں گے لیکن فیض حمید صاحب کے متعلق مرم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنسز کی نواز شریف صاحب نے خطاب کی ہے اسی وجہ سے نواز شریف صاحب نے ان کو لگ رہا تھا کہ اگر یہ فیض حمید صاحب کو لگا دیں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا کہیں زیادہ ہم بہت آگے جا چکے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے طرف وہ گئے کے نہیں گئے انہوں نے ظاہر رکھا ہے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے پیچھے وہ تھے یہ انہوں نے عدالت میں پیٹیشن میں بازابتہ ایک متفرق درخواست جمع کروا ہی ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ نے تو حکمت عملی کے تحت نواز شریف صاحب جو ہے ان کا یہ تھا کہ ہم نے عمران خان کو روکنا ہے اس سے پہلے ان کی حکمت گرا دی اب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ میں اتحادی حکومت نومبر سے پہلے گرا دوں تاکہ نومبر سے پہلے میں آ جاؤں اور میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا ہوں یا کم از کم ان کو ان کی مرضی کا آرمی چیف نہ لگانے دوں لیکن جب خواجہ عاصف صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کے تقرر سے پہلے ہی نگران حکومت بن جائے انتخابات کی طرف چل پڑے اور اکتوبر میں انتخابات کروا لیں ابھی اکتوبر میں انتخابات کروا لیں یہ پھر اس یقین کے ساتھ یہ بات ہو سکتی ہے کہ نومبر میں پھر مسلم لیگ اکتوبر کے انتخابات ہو جائیں اور مسلم لیگ نون اقتدار میں آ جائے اور پھر اگلہ آرمی چیف وہ خود لگا دیں تو ایک اعتماد یہ ہو سکتا ہے لیکن سہر ہے یہ ایک بہت بہت رزق ہے تو یہ رزق لیا جا سکتا ہے ہاں آج جو حالات شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہیں اور ان کو اور ادارے جو ہیں ادارے ابھی بظاہر جو نظر آ رہا ہے مکمل وہ سپریم کورٹ ہو فوج ہو الیکشن کمیشن ہو وہ لگ رہا ہے کہ آئین کے دائرے کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں اگر ایسے حالات میں انتخابات پہلے ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی حکومت بنا لیں اور ٹو تھرن و جارڈی کے ساتھ بنا لیں اور اس کے بعد اب نارمی چیف ایک تو خواجہ عاصف صاحب نے یہ بات کی ہے آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اس میں اور خواجہ عاصف صاحب کی بات میں ایک جو ہے اتفاق انتخابات کے حوالے سے اور آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے زمنی اور انتخابات کے حوالے سے مکمل کم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے کہ آصف زرداری صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ اس حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے وہ یہ نہیں کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اصل گیم پلین تھا وہ اس پر ہم نے عمل کر کے اس کے بعد ہم انتخابات کی طرف اگر پارلیمنٹ کو لگتا ہے کہ انتخابات کی طرف جانا چاہیے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہماری یہ زد نہیں ہے کہ ہم نے ہر صورت مدت پوری کرنی ہے ہم اصلاحات کے لیے آئے تھے وہ کروا کر آگے بڑھیں گے لیکن ایک اور چیز جو عاصل زرداری صاحب نے کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ بڑی اہم ہے عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نا جس کے کہنے جن کے شے پر یا جن کے آسرے پر اچھل کود کر رہے تھے پھدک رہے تھے جو کہتے ہیں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جو کر رہے تھے تو وہ اب ان کو وہ علی سہولت مئیسر نہیں رہی یہ عاصل زرداری صاحب نے کہا ہے اور وہ یہ کہ وہ جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے کلک کہانی ہے لیکن جن کے لیے ایک تاثر تھا وہ خود اس وقت کہیں اور مصیبت میں کسی اور مصیبت سے کا لفظ چاہد مناسب نہیں ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے اس پر میں آتا ہوں کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ وہ کیوں عاصل زرداری صاحب ایسی بات کر رہے لیکن پہلے عاصل زرداری صاحب کی پریس کانفرنس کے جو اہم نقاط ہیں گیم پلین عاصل زرداری صاحب نے آج میری جو دو چار دنوں سے حکومتی کچھ جو اہم قائدین ہیں ان سے بات ہو رہی ہے جب سے یہ لگ رہا ہے کہ جو حکومت کا پلین تھا شاید اس کے مطابق چیزیں نہیں ان سے سنبھل رہی یعنی یہ تھا کہ سعودی عرب کچھ نہ کچھ دے دے گا چائنہ ہمارے ساتھ لائن پہ آ جائے گا تو ہم فوراں ریلیو لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے اپنا کام شروع کر دیں گے مجیسے چل پڑے گی اور بہتری نظر آنا شروع ہوگی وہ اس طرف حکومت ابھی نہیں چل پا رہی ابھی اس طرف نہیں چل پا رہی تو پھر یہ تھا کہ وہ پھر بہتر یہی ہے کہ جی نئے منڈیٹ کے ساتھ ہیں اور میری اہم سینیٹر سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یار لگی ہے رہا ہے کہ آئی ایم ایف اس ایک سال کی حکومت کے ساتھ سوا سال کی حکومت کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا چاہ رہا سعودی عرب ایک سوا سال کی حکومت کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہ رہا کسی قسم کا ان پر لبک ہوتا ہے نا کہ یار کوئی پاکستان میں مستقل مزاجی تو کوئی ہے نہیں تلپڑ کر دے اپنی مرضی کر دے تو پھر ہم کہاں جائیں گے اس لیے بہتر یہ ہے کہ انتخابات کروا ہیں فریش منڈیٹ کے ساتھ آئیں اور پھر جس کو بھی یعنی فریش منڈیٹ ملے وہ آ کر ملک چلا ہے ورنہ ملک سنبھلنا نہیں ہے اب یہ سارا ایک مسلمی قنون کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ ایک احساس تیزی سے سرائیت کر رہا تھا اب اس کے لیے عاصف زرداری صاحب نے کل نواز شریف صاحب کو کیا فون نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے قائدین کو بلا لیا کل سارا دن خبریں چل رہی تھی اور ظاہر ہے اس میں یہ تھا کہ کہیں مسلمی قنون الیشن کی طرف ہی نہ چل پڑے اور پیپلز پارٹی پہلے دن سے ایک خاص ایجنڈے کے تحت عمران خان کی حکومت گرانا چاہ رہی تھی اور ان کا ایک پلین تھا گین پلین جس کو عاصف زرداری کہہ رہا ہے وہ یہ تھا کہ انتخابات کن کنڈیشنز میں ہوں کب ہوں تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بریفنگ سن کر عصاق دار صاحب کی شاید خاقہ نباسی کی یا شہباز شریف صاحب اگر ان کو بتائیں گے کہ سعودی عرب نے ان کو کیا کہا اور چین والے کیا کہہ رہے ہیں تو کہیں گھبرا کر انتخابات کی طرف ہی نہ چل پڑے اور اگر انتخابات کی طرف چل پڑے تو پھر کوئی اور سیلیکٹڈ آ سکتا ہے جو کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا لہٰذا انہوں نے کل پریس نواز شریف صاحب کو کیا فون فون کر کے ان کو کہا میہاں آپ گھبرانا نہیں ہے وہ جو عمران خان صاحب کبھی کہا کرتے تھے اب زرداری صاحب ادروائز کسی اور انداز میں کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے ملک چلا لیں گے سب حال لیں گے آپ چھوڑنے اس بات کو کہ کیسے چلانا ہے آپ کا بھی تجربہ ہے میرا بھی تجربہ ہے ہم دو بڑے تجربہ کار لوگ ہیں یہ آپ فوری جذباتیت جو ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے چیزیں یہ ہو رہی ہو رہی اس کا اثر ہمارے اوپر آئے گا ہم اس کو کور کر لیں گے اس کے اوپر اپنا کابو بھی کر لیں گے اور اس کو آگے چل کر بہتر بھی کر لیں گے ابھی انتخابات کروانا ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان ہوگا کم از کم جس مقصد کے لیے عمران خان کی حکومت گرائی تھی وہ مقصد حاصل کر کے اس کے بعد انتخابات کروانا ہے تفصیلی بات چیز ہوئی جس کا ذکر عاصف زرداری صاحب نے خود کیا اب عاصف زرداری صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو وہ سہولت میسر نہیں رہی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ بات کی ہے لیکن بنیادی طور پر انہیں عمران خان صاحب کی جڑے اکھار کر رکھ دیئے ایک جملے میں ایک جملے میں کیونکہ بہت ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ عمران خان کو اندر سے بہت سپورٹ ہے ادارے کے اندر سے فوج کے اندر سے بہت زیادہ سپورٹ ہے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی فرد عمران خان صاحب کی پولیسیز کے ساتھ یا ان کی سیاست کے ساتھ یا عمران خان صاحب کو ایڈلائز کر کے وہ بات کرتے ہوں لیکن ادارے کی پولیسی کے طور پر دکھایا جا رہا تھا بتایا جا رہا تھا اور مسلسل پی ٹی آئی کے جو سپورٹر جو ہیں بہت بڑے بڑے دانشور کہہ لیجئے وہ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے تھے کہ یہ ہو گیا کام خان صاحب کی ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں سارا معاملہ ہو گیا اب یہ سارا کو جا رہا ہے اس سارے تاثل کو ظاہل کرنے کے لیے عاصف زرداری صاحب آج خود میدان میں وہ سیاستدان ہے عاصف زرداری تحریک ادم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا جا سکتا ہے بڑے بڑے صاحفیوں نے آرٹیکلز لکھے کولم لکھے میں شاسی پلس کی بنیاد پر کہتا تھا کچھ انفرمیشن کی بنیاد پر کہتا تھا یوسف رضا گلانی کا معاملہ ہو سینٹ کے انتخابات کا چیئرمنٹ سینٹ والا نہیں بطور سینٹر انتخاب جو ان کا تھا اور تحریک ادم اعتماد تو میرے پاس کیونکہ بہت زیادہ انفرمیشن بھی تھی پلٹیکل پلس بھی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی تھا میں نے اس کے ساتھ تو پتہ چل رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جڑے کھوکلی ہو چکی ہوئی ہیں وہ جب بڑا درخت ہوتا ہے جس کا تنہ پولا ہو چکا ہوتا ہے اندر سے کورا ہو چکا ہوتا ہے کورا ہو چکا ہوتا ہے اس کو صرف ہلکہ سا دھکا دینے کی ضرورت ہوتی ہے اندر سے کھل کے درم آ کر زمین پر گرتا ہے عمران خان صاحب کا یہ حال ہو چکا ہوا تھا اب وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا تو ان کی مرضی ہے لیکن مجھے وہ میں محسوس بھی کر رہا تھا نظر بھی آ رہا تھا لہٰذا میں نے ایک دن کے لئے بھی میں ڈامان ڈالو کر میں نے نہیں کہا تھا کہ تحریکہ دم اعتماد میں چمتکار ہو تو اور بات ہے حساب کتاب سیاسی حساب کتاب عددی حساب کتاب وہ یہ بتا رہا تھا تو ان کی مہارت ہے ان کی جو اب مورے فٹ کرتے ہیں وہ انہوں نے حکمت عملی ہے جو ان کی اس سے انہوں نے وہ کامیاب کر کے دکھایا تھا اب بھی اسی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ ہم چلا کر دکھائیں گے اب بے فکر ہو جائیں تو اب ہوا یہ ہے زرداری صاحب نے جب نواز شریف صاحب سے بات کرنے کے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے ہاں میں ایک گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس وقت بھی یہی تھا کہ عمران خان صاحب کو اندر سے سپورٹ ہے بچ جائے گا یہ ہو جائے گے وہ ہو جائے گی حکمت تو وہ بہرحال نہیں ہوا اب آج جو عاصف زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ ایک مسلسل جو تاثر تھا میڈیا میں دیا جا رہا کہ حکمت ہام چکی ہوئی ہے اس کو زائل کرنے کے لیے یہ کہ جی تحادی تھک چکے ہوئے اس کو زائل کرنے کے لیے یہ کہ نواز شریف کے آگے کر کے آسف زرداری پیچھے کوئی اور گیم کر رہا ہے مسلم لیگ نون کو تو انہوں نے اپنا اونرشپ لی ہے پوری کی پوری اس حکومت کی کارکردگی کی اور انہوں نے بتایا کہ جی میرے پاس پلان ہے ہم اس پر چل کر آگے بڑھ سکتے ہیں جو بڑا گیم پلان ہے اس پر میں بات میں آتا ہوں پہلے انہوں نے اپنا معاشی پلان بتایا آسف زرداری نے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جی سعودی عرب کے ساتھ مسلم لیگ نون کے تعلقات اچھے ہیں وہاں سے مدد مل جائے گی آئی ایم ایف کے ساتھ ہم ڈیل کر لیں گے تو ہم آرزی ریلیف لے سکتے ہیں یہ ہوگا آرزی لیکن مستقل جو ہے وہ انہوں نے کچھ پرائیوٹائزیشن اداروں کے شیئرز اور پھر دنیا کے ساتھ کنیکشن اومان تک سڑک بنا کر پھر باقی دنیا کے ساتھ جانا وہ سے بھی بڑی بات انہوں نے ایک اور کی ہے وہ میسیج ہوتا ہے نا میسیجنگ کرنی ہوتی ہے نا کہ اچھا جی آپ اگر اچھے چل رہے ہیں تو ہم اچھے ہیں آپ کو ہم سلام کریں گے انہوں نے کہا کہ جی جنرل کمرجاہید باجوا صاحب کہہ رہے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں یعنی ہم غیر سیاسی ہیں تو پھر ہم ان کو سلوٹ کریں نا پھر ہم لڑنا کیوں شروع کر دیں ان کے ساتھ اگر وہ کہہ رہے ہیں دوسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل کے کرکٹ آ رہے ہیں وہ کون سا نواب آف بنگال تھے سراج الدولہ کہ ان کے کوئی امیر جعفر اور امیر صادق نکل آئے تو وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی کہانی بنا رہے ہیں لوگوں کو جھوٹی کہانی بیچ رہے ہیں وہ زیادہ دیر نہیں چلنی ہے کلٹ سا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ لوگوں کو بے حقوب بنا رہے ہیں مسلسل اور خاص طور پر ان کے جال میں فسے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے نعرے میں اورسیز پاکستانی جو یہاں ہیں نہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اکثر ایک بات کی جاتی ہے کہ ہر اورسیز پاکستانی باہر بیٹھ کر سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان فینٹیسائز کرتے ہیں عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب سپر ہیرو اتنا خوبصورت اور یہ اور وہ تو بھائی ان کی پالیسیز کو یہاں آ کر بھگتو یہاں پر ابھی میں کہاں بیٹھا ہوا ویلوگ کروں اس ویلوگ میرے اس ویلوگ کے دوران سات بار ٹرپنگ ہوئی یہ لائٹ کی عمران خان صاحب کی حکومت چھوڑ کر گئی ہے یہ سارا کچھ یہ معاملات بہتر ہوئے تھے اب زرزائی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں گھڑی خدا بخشتے آیا ہوں اب یہ دونوں عزلہ میرے پڑوسی عزلہ ہیں یعنی میرے ایک طرف دریا پار ایک طرف ہے نواب شاہ دوسری طرف دریا پار جو ہے وہ دریا پار نہیں دریا کے ساتھ ہی جو ہمارے والی سائیڈ آتی ہے رائٹ دریا ہے سندھ کا دادو کے ساتھ اگلا زلہ لارکانہ تو دونوں عزلہ میرے زلے کے پڑوسی اور ہم تینوں عزلہ میں ٹیمپریچر پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے یعنی نواب شاہ پچاس تک جاتا ہے لارکانہ پچاس تک جاتا ہے دادو پچاس تک جاتا ہے زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں باون ڈگری کی فیلنگ والے جو گڑی خدا بکش سے اٹتالیس ڈگری جہاں پر پچاس کی فیلنگ ہے نواب شاہ سے ہو کر آیا ہوں کوئی اور سیز آ کر یہاں پر جو عمران خان صاحب کی پولیسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہاں آ کر ان حالات میں یہاں رہ کر دکھائیں تو پھر بات کی جائے تو وہ جو عور سیز کا ووٹ والا معاملہ اس پر وہ بات کر رہے تھے تو عمران خان صاحب نے ان کو وہ کہہ رہے تھے اپنا بڑا اس میں فسایا ہوا ہے جال میں عارف علی صاحب ڈینٹسٹ ہے ڈینٹسٹ اور وہ کیا جانے سیاست کیا ہوتی ہے ان کا بھی ہس کرنا آنکھ مار کر صحافی کو ان نے کہا کہ ان کا بھی بندوبست کر لیں گے ان کو بھی نمٹ لیں گے اب وہ کیسے بندوبست کریں گے اس پر میں آپ کو اگلے بھی لانگ میں بتاؤں گا اس کا حساب کتاب لگنا شروع ہو گیا ہوا ہے عارف علی کو ٹو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ قومی اسیمبلی سے سینٹ سے پارلیمنٹ سے ان کے محاقزے کا بندوبست ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے ایک فیصلہ آ گیا ہے جس کا انتظار تھا کام چل پڑے گا اس طرف بھی تو بڑا خوشی کے ساتھ کہہ رہے تھے آنکھ مار کر اشارہ کر کے کہ ان کا بندوبست بھی ہو جائے گا اور مستقل پلان انہوں نے بتایا سولر پر پاکستان پورے پاکستان کو لے جاؤ اب یہ چیزیں لانگ ٹرم ہو سکتی ہیں ایسا نہیں ہے کوئی سوچ چائنا کے ساتھ گوادر یہ سارے معاملات کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس طرف معاملات جا سکتے ہیں لیکن گئے اب یہ ہے کہ پولیسیز کا تسلسل پاکستان میں عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نے سب سے بڑی غلطی ہے کہ آج وہ جو کہہ رہے ہیں امریکی غلامی امریکی غلامی امریکہ کو سی پیک پسند نہیں تھا بالکل پسند نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے آ کر سب سے پہلے سی پیک پر وار کیا بھئی آج کی حکومت جو ہے وہ امریکی غلام ہے کہ نہیں ہے لیکن امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جتنے اقدامات عمران خان صاحب نے کیے پاکستان کی تاریخ میں آمیروں نے کیا ہوں گے کسی سیاسی جمہوری حکومت نے نہیں کیے الیکٹڈ گورنمنٹ نے نہیں کیے تو چین بھی ناراض بیٹھا ہوا ہے تو سی پیک والا معاملہ اگر عمران خان صاحب اس کو چلاتے رہتے تو عمران خان صاحب کو اتنی مشکلات نہ پیش آتی پاکستان معاشی طور پر بہت بہتر ہوتا پیسہ آ رہا ہوتا ڈالر آ رہے ہوتے اور پاکستان میں ترقیاتی کام ہو رہے تو انہوں نے سہارے کچھ بند کر دیا تو بہرحال یہ سہارے منصوبے جو ہیں جب ان کا تسلسل جو ہے پاکستان کو ملے گا تو پاکستان آگے بڑھ جائے گا ترقی کرے گا اب عاصف زرداری صاحب کا جو اصل گیم پلین اس کے بعد وہ جو عمران خان صاحب کے سہارے والی بات انہوں نے کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے عمران خان صاحب سلسل کہہ رہے گی میرے خلاف سازش ہوئی ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اب میں نے گزارشیں کی تھی کہ حکومت عمران خان صاحب پہلے کھیلنے دیں گے آہستہ آہستہ اور اس کے بعد اب ان کو بندوبست ان کا کرنا شروع کر دیں گے بندوبست کیا ہے ان کے بیانیے کو ان کو نیریٹیو کو زخمی کرنا وہ زخمی ہو چکا ہوا ہے لوگوں کے اعتماد عمران خان صاحب کے چھوٹے ہونا شروع ہو گئے ہیں جس کی ان کو پریشانی بھی شروع ہو گئی ہوئی ہے اب خود عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں بیس مئی تک انتخابات کہ بیس مئی کو انتخابات کی تاریخ تھے ورنہ میں لانگ مارچ کی کال دے دوں گا شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکتیس مئی تک انتخابات نہ دیئے تو پاکستان میں پتا نہیں کیا ہو جائے گا خون ریزی ہو جائے گی یہ ہو جائے گا زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یوسف عضیٰ گیلانی کو نکالا گیا تھا عدالت سے ہم نے عدالت تو اسے لڑائی نہیں کی تھی ہم نے کوئی مہم نہیں چلائی تھی عدالت کے خلاف بھٹوں کو پھانسی ہوئی ہم نے کچھ ایسا نہیں کی عدارے کے ساتھ لڑائی نہیں کی بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کارکن جالے کہا کرتے تھے کہ زیا پاش پاش ہو جائے گا کہتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ زیا آسمان میں پھٹ گیا پاش پاش ہو گیا قدرت کا انتقام کہہ رہے تھے کہ مشرف کو میں چاہتا ہوں کہ زندہ رہے مشرف زندہ رہے تاکہ دنیا دیکھے کہ سکرات سندھی کا لفظ ہے سکرات مطلب کس طرح سسکر آیا ہے کس طرح اللہ نہ کرے کسی انسان کے لئے یہ کہنا لیکن عاصف زرداری صاحب نے کہا کہ وہ جس طرح سکرات میں پڑے ہوئے جس طرح نشان عبرت بنے ہوئے دنیا دیکھے کہ ایک آمیر ایک ڈکٹیٹر کا حال کیا ہوتا ہے وہ کہہ رہے میں نہیں چاہتا تھا میں چاہتا ہوں کہ ان کی لمبی امرو مشرف کی اور جاوالی مثالوں نے دی تو وہ عاصف زرداری صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لئے انہوں نے کہا کہ جی آپ جو مرضی کر لیں ہم نے انتخابات آپ کو نہیں دینے انتخابات اپنی مرضی سے دینے اور وہ جو مشرف والی بات سے مجھے یاد آیا کہ مشرف نے بنظیر بھٹو کو شہید کیا بڑے ظلم کیے پاکستان پر لیکن اس کے باوجود میں نے پاکستان خپے بنظیر کی شہادت پر پاکستان خپے کا نالہ لگایا ہمیں نہ لگاتا اور کسی کو اکساتا بھی نہ حالات ایسے بن چکے ہوئے تھے کہ پاکستان کو نقصان ہو جاتا لیکن عمران خان جو ہے وہ آج ایسے کام کر رہا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا سوال ہوا تھا میرا خیال ہے مظہر عباد صاحب نے کیا تھا سوال ان سے عاصف زرداری صاحب سے کہ مراصلہ مراصلہ وہ بڑے امپورٹنٹ بات تھی مراصلہ آپ نے دیکھا ہے انہوں نے کہا جی میں نے نہیں دیکھا مراصلہ وہ جو عمران خان صاحب جو سازش والے مراصلے کی بات کر رہے ہیں وہ میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ مراصلہ امریکہ کا نہیں ہے وہ مراصلہ ہمارے اپنے سفیر کا ہے اس نے بھیجا ہے اور دوسری بات یہ کہ کچھ ریزلٹس ہوتے ہیں ریزلٹ یہ ہے کہ ہم حکومت میں آنے کے بعد ہم پریشانی میں ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ مراصلہ والا تو میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ مراصلہ ایک سفیر کا ہے پاکستانی سفیر کا جو امریکہ میں تھا ان کا مراصلہ ہے تو اس مراصلے میں کیا ہے ایسا لیکن عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں اگر مراصلے سمجھا جائے کہ سازش ہے اگر یہ حقیقت ہے تو نتائج کیا نکلے ہیں نتائج تو یہ نکلے ہیں کہ ابھی تک جو بائیڈن میرا دوست ہے لیکن ابھی تک اس نے مجھے فون نہیں کیا حاصل زرداری صاحب نے بھی گلا کر دیا بائیڈن سے کہ مجھے فون نہیں کیا اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کوئی ہمیں مدد کرتے آئی ایم اف ہمیں ریلیف دے دیتا کہیں سے کوئی نہیں ایسی سپورٹ آئی ایسے عمران خان صاحب کر رہے ہیں باتیں اب یہ آخری بات جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے آخری سے پہلے ایک اور بات انہوں سے مظہر عباس صاحب نے پوچھا کہ یہ حکومت تو جار عمران خان تو تباہ ہو رہا تھا ایک سال اس کا بچا تھا اب ان کی حکومت گرا کر آپ نے سارا بڈن اپنے اوپر کیوں لے لیا تو عاصر زرداری صاحب نے کہا کہ میں ملک کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا تھا پوری قوم ڈوب رہی تھی اور اسی لیے عمران خان کو نکالا ہے تاکہ عمران خان کیا تو ملک نہ ڈوبے ملک نہ تباہ ہو برباد ہو اسی وجہ سے اس کی حکومت نکالی اور سوال کیا تھا سنجے سادوانی ہمارے دوست ہیں کراچی کے بہت اچھے جنرلیسٹ ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ باجوہ صاحب کو تو سلوٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ جن کے لیے مشہور تھا کہ عمران خان کی مدد کر رہے ہیں جنرل فیض حمید صاحب ان کے لیے کیا کہیں گے تو زرداری صاحب نے اٹھتے ہوئے ہستے ہوئے کہا کہ جی فیض حمید صاحب خود کھڑے لائن لگ چکے ہوئے ہیں اب یہ حقیقت ہے یا نہیں حقیقت اس میں عاصف زرداری صاحب پر اس کا پورا کا پورا برڈن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کھڑے لائن لگ چکے ہوئے تو وہ جو ایک پورا تاثر تھا ایک بنا ہوا تھا کہ عمران خان کو اندر سے کہیں سپورٹ ہے عاصف زرداری کی بات میں کتنی سچائی ہے کتنی حقیقت ہے وہ کتنے انفارمڈ ہیں لیکن عاصف زرداری صاحب کی باتیں زیادہ تر غلط نہیں ہوتی لیکن اس بات کو مارجن دے دیتے ہیں کہ عاصف زرداری صاحب نے ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہی دے دی ہے لیکن اگر وہ صرف پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے تو بھی عمران خان صاحب کے سکڑتے ہوئے بیانیے اور عمران خان صاحب کی سکڑتی ہوئی مقبولیت جلسوں میں مقبولیت اب نظر آ رہی ہے بیانیے کی مقبولیت پر وہ ایک بھاری پتھر ثابت ہوگا یہ بیان کیونکہ یہ بہت زیادہ پھیلے گی یہ بات اچھا عمران خان صاحب کو وہ سپورٹ حاصل نہیں رہی تو بہرحال اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عاصل زرداری صاحب نے بتا دیا ہے جو آخری بات ہے آخری بات پہلے میں کہہ گیا لیکن آخری بات رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ عاصل زرداری صاحب نے بتا دیا ہے کہ انتخابات عمران خان کی مردی کے نہیں ہوں گے انتخابات آئے تھے جو گیم پلین تھا ہم آئے تھے اصلحات کرنے نیب کا بندوبست کرنے اورسیز پاکستانیوں کو جنہوں نے ووڈ دے دیا تھا اس کا حساب کتاب کرنے انتخابی صلاحات مجموعی طور پر ای وی ایم یہ کرنے یہ ہم کریں گے اس کے بعد ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے اور معاشی معاملات کچھ بہتر کریں گے اور اس کے بعد اگر پارلیمنٹ کو لگتا ہے کہ ہم انتخابات کی طرف جانا چاہیے تو انتخابات کی طرف چل پڑیں گے انتخابات کروانے میں کیا ہے یہ عاصل زرداری صاحب نے کہا ہے وہ جو کل تک یا آج صبح تک جو پریشانی تھی لوگوں میں اور خاص طور پر حکومت کے اندر اس پریشانی کو کچھ ختم کرنے کی کوشش کیا عاصل زرداری صاحب نے کہ گھبرانہ نہیں ہم حکومت کر کے دکھائیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ